نا حمدہو و نسلے علی رسولِ حلق کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین پروگرام فہم و فرص میں آپ کا مزبان خورم ملک اور آج کا موضوع گفتگو عقیدہ توحید عقیدہ توحید کو سہل اور عام فہم الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اور اس کے اعمال اس کے افعال اور اس کی ذات میں یکتہ ماننا کسی کو اللہ کا ہم سر اللہ کا ہم پلہ نہ کرداننا کائنات میں سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے رکھنا اور اپنے تمام معاملات پر اللہ سے توقع کرنا اور اللہ کے آگے ہی چھولی پھیلانا یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لئے کامو بیش ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء کو مبوض فرمایا اور ان تمام انبیاء کی جو میند تھی وہ عقیدہ توحید کی میند تھی انہوں نے تمام انسانوں کو یہی بات سکھائی اور یہی ترس دیا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اللہ کا کوئی ثانی کوئی شریک کوئی ہم سر نہیں ہے اور تمام معاملات جو ہے اللہ کی ذات سے سر انجام پاتے ہیں لہٰذا اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرو سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات کی طرف رکھو اور اپنی تمام امیدوں اور اپنے تمام توقع کا محور اللہ کی ذات کو گردانو جناب سامین و ناظرین اللہ تعالی نے عقیدہ توحید کو قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے اور جو کہ وہی کی صورت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور اس میں اللہ تعالی مختلف جگہوں پر مختلف اسالیب کے ذریعے مختلف طریقوں سے عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں جو کہ جس کے اوپر ایمان لانا اور جس کو سمجھنا باز حد ضروری ہے چونکہ عقیدہ توحید کے اوپر اگر ایمان نہ لیا جائے اور عقیدہ توحید کو نہ سمجھا جائے تو اس کا برائے راست اثر ہمارے افعال اور ہمارے روز مرہ زندگی پر آئے گا چونکہ عقیدہ توحید ہی کی بنیاد پر یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے اور اگر ہم عقیدہ توحید کے تقاضوں کے اوپر کار فرما نہیں ہوں گے تو ہمارے معاملات کی نسبت کسی اور جانب چلی جائے گی ہمارے توقع کی نسبت کسی اور جانب چلی جائے گی اور وہاں پر جا کے ہم شرک جیسے موزی مرز شرک جیسی موزی جو بیماری ہے اس کا شکار ہو جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شرک جو ہے یہ توحید کی زد ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا یا اللہ کا کسی کو معاون سمجھ لینا اور ہر وہ کام جو اللہ کی ذات کارساز ہے جو کرنے والی ہے اس میں کسی اور ذات کی طرف کوئی توقع کوئی نسبت کوئی یقین قائم کر لینا یہ شرک کہلاتا ہے میں انشاءاللہ اپنے گفتگو میں آگے چل کر شرک کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے اس زمن میں میں جو قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کو ہم سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ہماری روز مرہ زندگی میں شامل ہے اکثر ہم اپنی نماز میں اور اپنے اوراد میں اس کا ذکر جاری رکھتے ہیں تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بڑا ریٹیل سے قیدہ توحید کو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ایک ہے یہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی کسی نے اس کو جنا اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سر ہے اب یہاں پر جو دو تین نکتے اللہ تعالیٰ نے خود بڑے چامیہ طور پر بیان کیے میں ان کو تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ایک ہے اب یہاں پر ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اللہ کا معاون نہیں ہے اللہ اپنے جو مال سر انجام جو افعال سر انجام دیتے ہیں کوئی ان کی سر انجامی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کی ذات کن فیہ کن کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن کے ہو جا اور جس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو فیہ کن وہ اسی طرح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیہ کن کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے اب اللہ کی بے نیازی یہ اسی پچھلے والی آیت کی کانٹینیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی اور ان حسار کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے افعال جو میں سر انجام دیتا ہوں روزگار زندگی چلاتا ہوں پوری کائنات زندگی جو اس قررہ عرض پر مشتمل ہے اور اس کے بعد کے معاملات جو آسمانوں سے اوپر اور زمینوں کے نیچے جو ہماری آنکھ سے اوجل ہیں تمام معاملات عالم برزخ کے معاملات حضرت آدم سے لے کر آج تک کہ جتنے انسان آئے اور جو فاتھ ہو گئے ان کی قبروں کی زندگی ہیں عالم برزخ کی زندگی آسمانوں سے اوپر کی زندگی زمین کے نیچے کی زندگی سمندر کے تہہوں کی زندگی پتھر کے اندر کی زندگی بیچ کے اندر ہونے والی ارتکا ماں کے پیڑ میں بچے کا بننا جانور اتنے بچوں کو جنم دے رہے ہیں ہر جانور کے بچے کی شکل اس جانور کے جیسی بنانا ہر انسان کی شکل جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ایک نقشے کے اوپر رکھنا ہر روح زمین پر چلنے والے کیڑے تک کو رزق مہیا کرنا اس کے معاملات کو دیکھنا تو اس سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا معامل اور مددگار نہیں ہے اور اللہ کی ذات ان تمام آفعال کی سر انجامی میں کسی کی دستے نگر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام آمال کے بدلے میں مخلوقات سے بے نیاز ہے مخلوق اللہ پر اللہ کی یکسانیت پر اللہ تعالیٰ کی یکتہ ہونے پر یقین رکھے تو بھی اللہ وحدہ اللہ شریک اور مخلوق اگر اللہ کے وجود کو نہ مانے پھر بھی اللہ وحدہ اللہ شریک تو اللہ کے معاملات اللہ تعالیٰ کا تمام نظام اللہ کی مخلوقات سے بے نیاز ہے یہ اس آیت کی کانٹینوٹی میں بات چلی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں نے کسی کو جنا یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی چونکہ ہمارا نظام ہماری دروزگار زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی نسل کی بقار اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری نظام ایک بچے کی پیدائش کا رکھا اسی مثال کو آگے لے کے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں دلیل دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ جس طرح تمہاری دنیا میں نظام توالد آگے چلتا ہے نسل آگے چلتی ہے میں اسی سے بے نیاز ہوں میرا کوئی باپ نہیں مجھے کسی نے جنا نہیں اور اسی طرح میں کسی کا باپ نہیں ہوں تمہارا خالق ہوں تمہیں میں نے تخلیق کیا تمہارا مالک ہوں تمہیں میں نے بنایا تم میری مخلوق اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا لیکن اللہ کسی کا باپ نہیں اللہ خالق ہے تو خالق کے ڈگری میں خالق کے درجے پر خالق کی حیثیت سے بھی اللہ یکتہ ہے اللہ بے نیاز ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہی میرا کوئی ہم سر ہے اب یہ ہم سر کا لفظ جو ہے اپنے اندر ایک بہت بڑی معنویت کو سمیٹے ہوئے ہیں ہم سر کا لفظ جو ہے وہ ایک انسان کے لئے اس کی بیوی کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے نکاح میں بھی اس لفظ کا استعمال آتا ہے ہم سر سے مراد کسی کی بیوی کسی کے ہم اثر جو رہنا چاہتی ہو کسی کے زیرے دست زیرے سایہ جو رہنا چاہتی ہو تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی جنسیت کا کنسیت بھی کلیر کر دیا کہ اللہ کی ذات اس جنسیت کے کنسیت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے کوئی ہم سر نہیں ہے گو کہ کسی معاملے میں بھی اللہ کا کوئی معاون مددکار کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹانے والا یا کوئی ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ ڈپینڈ کرے یا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی مشاورت سے اللہ تعالیٰ یہ روزگار یہ نظام کائنات چلائے جناب سامعین و ناظرین یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ایک اظہار تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ نے یہ دیکھا کہ میری بنائیوی مخلوق فرشتے میری بنائیوی مخلوق جنات اور باقی میری مخلوقات جو اس وقت موجود تھیں یہ میرے حکم کو کس درجے تک مانتی ہیں پھر جیسا کہ آپ سب نے قرآن مجید میں دیکھا بڑا واضح اللہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر سجدہ کیا اور ابلیس جو کہ اس وقت تک جو ہے وہ راندہ درگا نہیں تھا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا اس نے سجدہ کردے سے انکار کیا اور اس عمر کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تخلیق کے لحاظ سے افضل ہوں مجھے تُو نے آنکھ سے بنایا اور آدم کو تُو نے مٹی سے بنایا تو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا یہ میری بزرگی اور میری بڑائی کے منافی عمر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت اپنی درگا سے راندہ کر دیا نکال دیا اور اس کی اس حرکت کی اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی فیرست میں سے نکال دیا جراب سامعین فرشتوں کا اس طرح آدم کو سجدہ کرنا در حقیقت اللہ کے حکم کی بڑائی کو اللہ کے حکم کی بڑائی کا ایک اظہار تھا اللہ کے حکم ماننے کا اظہار تھا جو کہ فرشتوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپنی وحدانیت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے میں ان میں سے بھی چند سلوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ عقیدہ توحید بالکل واضح آپ کے سامنے بیان ہو سکے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ سورہی نام ہے کہ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ یوں جلوہ گر ہے کہ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تلقین بنین و انسان کو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہر آیا جائے اور اللہ کا شریک نہ ٹھہر آنا یہی عقیدہ تورید ہے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ کی عبادت کر اللہ کیلئے خالص خبردار عبادت خالص اللہ کیلئے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عبادت کو اپنے ساتھ مخصوص فرمانے کا حکم دیتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی اس شاہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عقیدہ توحید کی اس شاہ کو بھی بیان فرماتی ہے کہ عبادت کے اندر بھی کسی اور کا نظریہ کنسیپٹ یا کسی اور نیت سے عبادت کرنا یہ بھی شرک کے درجوں میں سے ایک ترجہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی ہمسری کسی کی ہمسری کے مترادف جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میری عبادت کو بھی میرے لئے خالص رکھو کسی کو میری عبادت کی نسبت جو ہے وہ کسی کی طرف میری عبادت کی نسبت نہ جوڑو جناب سامین اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں آیا وہ کون ہے جو بے قرار آدمی کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور ان کی مصیفت تور کرتا ہے اور زمین میں تم کو نائب بناتا ہے اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہیں جناب سامین آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جا بجا جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان کا لبے لباب ان کا خلاصہ یا ان کا حاصل گفتگو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی کوئی شریک نہ ٹھائر آیا جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسالیب کے ذریعے بے شمار طریقوں سے اپنی وحدانیت اور اپنے یقتہ ہونے اور واحد ہونے کو بیان فرمایا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کسی جگہ اسلوب اختیار کرتے ہیں لا الہ غیرق کسی جگہ فرماتے ہیں اشہدن لا الہ الا اللہ کسی جگہ فرماتے ہیں فعبدون کسی جگہ فرماتے ہیں فعبدون کسی جگہ فرماتے ہیں اللہ تعبدو الا ایہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے وحی کے ذریعے اس عمر کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں اور ہمارے اوپر اس کو نافذ العمل بنا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی نسبت جو ہے نہ رکھی جائے معبود اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کائنات روزگار زندگی چلانے والی ہے جناب سامعین وناظرین جس طرح آپ نے عقیدہ توحید سنا دیکھا میں نے آپ کے سامنے اجمالی طور پر مختصر طور پر قرآنی آیات کے ذریعے عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی ایک کوشش کی ہے اسی طرح عقیدہ توحید کے چند تقاضے ہیں کہ عملی زندگی میں عقیدہ توحید ہمیں کس طرح ہماری زندگیوں میں اس کا عمل دخل ہے جناب سامعین وناظرین اگر عقیدہ توحید پر عمل نہ کیا جائے اللہ کو یقتہ نہ مانا جائے اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا جائے تو ہماری روزگار زندگی ہمارے زندگی کے تمام معامولات براہ راست سے متاثر ہوتے ہیں چونکہ ہماری عبادات کے نسبت اللہ کی طرف نہ رہے یا ہماری دعاوں کے نسبت اللہ کی طرف نہ رہے یا ہمارے توقع کی نسبت اگر اللہ کی طرف نہ رہے تو ہم براہ راست جس جرم کا جس مرض کا شکار ہو رہے ہیں اس کا نام شرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کی معافی نہیں ہے مشرک کے لیے جنت نہیں ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے جناب سامعین و ناظرین توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ یقتہ ماننا اپنے تمام مشکلات میں مسئیبتوں میں اپنے تمام معاملات میں تمام کاموں میں روزگار زندگی میں اللہ سے مدد مانگنا اپنی مدد کے لیے اللہ کو پکارنا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا اللہ کے غیر سے مدد کی امید نہ کرنا اور اپنے توقع کی نصفت اللہ کی ذات کی طرف کرنا تمام اس باب اختیار کر کے کامیابی کا انحصار اللہ کی جانب میں جوڑنا کامیابی کے لیے اللہ سے دوا کرنا اپنے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا عبادت اللہ کی ذات کے لیے کرنا سجدہ اللہ کی ذات کے لیے کرنا بیٹا اللہ کی ذات سے مانگنا بیٹی اللہ کی ذات سے مانگنا صحت اللہ سے مانگنا نفع اللہ سے مانگنا نقصان سے پناہ اللہ سے مانگنا بیماری سے پناہ اللہ سے مانگنا غرض ہمارے روزگار زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ کی ذات کو جو ہے وہ یقتہ سمجھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ہونے کا یقین دل میں رکھنا اگر میں عقیدہ توحید کو سنگل لائنر بیان کروں تو اس کو میں یوں بیان کروں گا کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جانا اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جانا یہی این عقیدہ توحید ہے اور اسی عقیدہ توحید کی محنت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں آئے اسی عقیدہ توحید کی محنت کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اسی عقیدہ کی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی چتری محنت ہے کیتا توحید کی بابت اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کو قادر مطلق ماننا ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ کی ذات ہر جگہ مجھے دیکھ رہی ہے میرے عامال ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں اور اللہ میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے بے شک اللہ کی ذات ہے جو میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ چوبیس گھنٹے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہو یا میرے شارک سے بھی زیادہ قریب ہو اس کے علاوہ ہر چیز پر قادر ہر چیز پر قدرت اللہ کی ماننا اللہ ہی کو مختار قل ماننا کہ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اور بے شک اللہ ہی کی ذات سب کچھ کرتی ہے زندگی من جانب اللہ موت من جانب اللہ جزا من جانب اللہ سزا من جانب اللہ ہم میری ہر طرح کی قسم قربانی نظر نیاز اللہ کے لیے اور اللہ کے غیر کی نہ میں قسم کھاؤں نہ میں اللہ کے غیر کی نظر مانوں نہ میں اللہ کے غیر کی قربانی دوں یہ عقیدہ توحید کا اصل مغز اصل حاصل کلام ہے تو جناب سامعین و ناظرین میں عربوں کے چند حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا عربوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی عرب حج کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے جن مہینوں کی حرمت اللہ نے نازل کی ہے جن کے اندر جنگ و جدل منع ہے عرب ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے عرب حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور عرب کے اندر روزہ و زکاة کا بھی رواج موجود تھا عرب بھی جب نظر مانتے تھے کوئی قربانی نظر نیاز اللہ کے نام کی دیتے تھے اللہ کے غیر کی نظر نہیں مانتے تھے قربانی اللہ کے نام کے لیے کرتے تھے نظر نیاز اللہ کے نام سے کرتے تھے عرب عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ یہ نام رکھتے تھے عرب جو ہے وہ اپنی تحریر کا آغاز اللہ کے نام سے یعنی کہ اس میں الہی سے کرتے تھے اس کے علاوہ عرب جو ہے وہ قسم کھاتے وقت اللہ کے نام کی قسم کھاتے تھے غیر اللہ کی قسم نہ کھاتے تھے زبیح کرتے تھے زباہ کر کے جانور کھاتے تھے استغفار کرتے تھے وہ استغفار کرنے کا رواج ان میں موجود تھا لیکن چونکہ انہوں نے معاونین اللہ کا کنسپٹ بنا لیا تھا اس لیے وہ شرک کے مرتقف ہوئے اور آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو آپ نے اپنی چھڑی سے بیت اللہ کے اندر موجود بتوں کو توڑا اور جب آپ ان بتوں کو توڑ رہے تھے تو آپ یہ فرماتے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد جو کہ قرآن کی آیت بھی ہے یہ بھی چیز کی طرف دلالت اور اشارہ کرتی ہے کہ توحید ہی ساری کائنات کی اصل ہے توحید ہی پورے کائنات کی چڑھ ہے اور توحید ہی اصل میں حق بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ناماننا عبادت اللہ کے لیے کرنا تمام معاملات پر اللہ پر انحصار کرنا اور اللہ کے غیر کو ہر زندگی کے معاملے سے باہر سمجھنا باہر نکال لینا اور یہ یقین دل میں بٹھا لینا کہ میرے تمام معاملات میں میرا مددگار میرا معاون اللہ ہی ہے یہاں پر ایک اور بڑا باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس طرح نفع اللہ کے اختیار میں ہے اسی طرح نقصان بھی من جانب اللہ ہے جس طرح صحت اللہ کے اختیار میں ہے اس طرح بیماری بھی من جانب اللہ ہے تو تمام معاملات میں خواہ وہ نفع ہو خواہ وہ نقصان ہو خواہ وہ بیماری ہو خواہ وہ صحت ہو خواہ وہ زندگی ہو خواہ کو موت ہو تو تمام معاملات کو اللہ کی طرف منصوب کرنا یہ توحید ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ اللہ کا شکرانہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہوں ضروری نہیں جناب ناظرین و سامعین کہ تمام معاملات زندگی میری سوچ کے مطابق چلیں میری سوچ اور اللہ کی تدبیر میں فرق ہو سکتا ہے لیکن غالب حکمت غالب تدبیر اللہ کی ہے اور میرے لیے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ میرے لیے پسند فرماتے ہیں تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا اور اللہ کی ذات اور اللہ کی جانب سے دیئے گئے احکامات کو مان کر آگے چلنا یہی توحید اور یہی اس کے تقاضے ہیں جناب سامعین و ناظرین توحید کے زد جو نظریہ ہے وہ شرک ہے ہر وہ کام جو توحید کے مخالف ہے وہ شرک ہے نفع اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک صحت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک بیٹا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک بیٹی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک اچھا رشتہ اپنی بچوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا شرک نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دینا شرک قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منصوب کرنا شرک اللہ کی وحدانیت اللہ کو بڑا ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بزرگ بڑا ماننا شرک تو لہٰذا اپنے تمام معاملات میں اللہ کی طرف جو ہے منسبت کرنا یہ توحید اور اللہ کے غیر کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنا کوئی نسبت کرنا کوئی سوچ ذہن میں لانا یہ شرک ہے شرک جس طرح توحید جو ہے زندگی کے مختلف شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اسی طرح شرک کی بھی کچھ اقسام ہیں مثلا عبادت کرتے وقت عبادت کسی اور کی نسبت منصوب کر دینا یہ شرک فیل عبادات ہے اسی طرح اللہ کی ذاتیات میں کسی کو معامل مددگار مان لینا یہ شرک فیل ذات ہے اللہ کی صفات میں کسی کو معامل مددگار مان لینا مثلا بارش اللہ برساتا ہے اور میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بارش کوئی اور ہستی بھی برسا سکتی ہے تو یہ اللہ کی صفات کے اندر تصرف ہے بیٹا اللہ کی ذات دینے والی ہے تو کوئی اور ہستی کے ذریعے بھی بیٹا مل سکتا ہے یہ بھی اللہ کی صفات کے اندر تصرف ہے تو اس طرح کے جو باتیں ہیں یہ شرک فرصفات ہیں اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی علم کوئی تصرفیاں کوئی اس طرح کے معاملات کسی اور کو بھی معلوم ہیں کوئی اور ہستی بھی پیشنگ ہوئی کر سکتی ہے یا کسی اور ہستی کو بھی آنے والے معاملات کا علم ہے یا کسی اور ہستی کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے علوم پر دسترس حاصل ہے جس طرح کے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم پوری کائنات کا یہ حاطہ کیے ہوئے ہے تو یہ اللہ کے علم میں تصرف ہے تو اس طرح کے شرک کو شرک فیل علم کہیں گے تو اللہ کی ذات کے متعلق اللہ کی صفات کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق کسی اور جانب کو نسبت کسی اور کو اللہ کا معامل سمجھ لینا یہ شرک ہے تو جناب ناظرین و سامائین ہم نے بحیثت مسلمان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی پور زندگی وقیدہ توحید پر کاربند رہنا ہے اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملات اور بڑے سے بڑے مشکلات میں اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے یہی ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشابی ہے جزاکم اللہ خیر